اسلام علیکم لسنرز آج میں آپ کو لے لے کے آئی ہوں پانچ ایسے چیزیں جو کوئی نلائک سے نلائک بچہ بھی اگر اڈاپٹ کر لے تو وہ انشاءاللہ تعالی اگزیم میں پاس ہو جائے گا اگزیم پاس کر جائے گا انشاءاللہ تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ ان پانچ پوائنٹس پہ گور کریں گے ان پانچ پوائنٹس کو اوپٹ کریں گے تو آپ انشاءاللہ کوئی بھی اگزیم پاس کر جائیں گے چاہے وہ میٹرک اگزیم ہو چاہے وہ ایف ایسی ہو بی ایسی ہو ایم ایسی ہو ایم فیل ہو تمز اگزیم ہو این اگزیم اگر یہ یونیورسل پوائنٹس آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ سکسیسفل رہیں گے تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف فرس پوائنٹ یہ ہے you should read questions carefully اپنے اگزیم میں اپنے questions کو carefully read کرنا ہے سوالات کی صحیح تعداد میں صحیح تعداد میں جواب دینی ہے کسی بھی ذائعت کو وور سے پڑھنا ہے غلطی سے بہت زیادہ جواب نہیں دینا بہت کم جواب بھی نہیں دینا کیونکہ آپ کا وقت ختم ہو سکتا ہے کسی سوال کا جواب بھی موٹے طریقے سے دینے سے آپ کو اس کا جواب نہ دینے سے زیادہ پچھلے جواب کو مکمل کرنے سے زیادہ نمبر ملیں گے پوچھے کہ سوال کا جواب دیں وہ سوال نہیں جو آپ کی خیال میں آپ سے پوچھا گیا تھا وہ سوال نہیں جو آپ کی ہوا ہی شائع کیا آپ سے پوچھا جائے جو کچھ آپ جانتے ہو اسے لکھنے کے وجہ آپ سوال پر توجہ دیں کہ ایکچول میں پوچھا کا جا رہا ہے بی ٹو دی پوائنٹ دوسرے نمبر کی طرف چلتے ہیں دوسرا نمبر ہے ٹائم مینجمنٹ اپنا وقت کو مینج کریں اپنے آپ کو منصوبہ بندی کا وقت دیں آپ کو پورا وقت لکھنے میں صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچ کر وقت گزار سکتے ہیں امتحان کے اچھے جوابات ہمیشہ طویل جوابات نہیں ہوتے آپ سب کچھ یاد نہیں کر سکتے کوئی بھی امتحان یاداش کا امتحان نہیں ہوتا یہ آپ کی سمجھ کے لیے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا پڑا ہے یہ آپ کے لیے پیچھے کھڑے ہونے اس پر غور کرنے اور اس مواد کو جوڑنے کا بھی موقع ہے جسے آپ نے سال بھر میں کور کیا ہے اگر آپ کو کوئی خاص حوالہ یاد نہیں ہے تو آپ ناکام نہیں ہوں گے لیکن زبان کے امتحانات میں یاداش زیادہ اہم ہوتی ہے امتحان میں ایک بار اس بات پر توجہ مرکوز کریں کہ آپ کیا نہیں جانتے جو آپ نہیں جانتے ہیں اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو تخلیقی بنیں کریئیٹیو رائٹنگ کریں نمبر تین پریکٹس این لرن پاسٹ پیپرز ایکزیمز ہونے سے پہلے آپ پاسٹ پیپرز کو اچھے طرقے سے ریویو کریں پچھلے امتحان کے سوالات کی مشک کریں سوالات میں پیٹرن کی شناک کے لیے پچھلے امتحانی پرچے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام یا مقصود سوالات کا کتنا امکان ہے آپ یا تو وقت پر جواب لکھنے کی مشک کر سکتے ہیں یا جوابات کی منصوبہ بندی کی مشک کر سکتے ہیں آپ کا استاد آپ کے ڈرافٹ پلان کو دیکھنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خالی ہو گئے ہیں تو گبرائے نہیں آپ وقت لیں ڈی بریتھنگ کریں سانس لیں اسٹیٹک بیٹھنے کی وجہ دماغی تفان یا صرف بے ترتیب الفاظ لکھیں اپنے آپ کو اٹھنے اور ایک لمحے کیلئے کمرہ چھوڑنے کی اجازت دیں اگر اس سے مدد ملتی ہے تو چلنے سے آپ کو منجمیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے اگر آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں اور نگزانی کرنے والے کی توجہ سے کریں تاکہ وہ اس مقصد کے لیے آرزی غیر حضری کی آپ کو اجازت دے دیں نمبر چار اپنا خیال رکھیں یقینی بنائیں کہ آپ کو کافی نیند آتی ہے سونے کے لیے حکمتیں عملی استعمال کریں اور یہاں تک کہ اگر آپ امتحان سے ایک رات پہلے زیادہ نہیں سوتے ہیں تب بھی آپ کا ارکاردگی دکھا سکیں متوازن غزار لیں کافی چاہے سگرٹ نوشی بغیرہ ترک کرنے کا یہ بہترین وقت نہیں ہے بقائدگی سے وردش جاری رکھیں یہاں تک کہ آپ کو ہلکہ پھرکہ ہی بے شک چلنا پڑے اور ریلیکس رہیں آخری پوائنٹ پانچمہ پوائنٹ یہ ہے امتحان سے پہلے یا بعد میں بات نہ کریں امتحان سے فوراں پہلے دوسروں سے بات کرنا مددگار ثابت نہیں ہوتا دوسروں کی پریشانی آرزی ہو سکتی ہے ہر کوئی مختلف طریقے سے تیاری کر رہا ہوتا ہے ہر کوئی مختلف طریقے سے سوچ رہا ہوتا ہے اس کے بعد امتحان کے بارے میں بات کرنا بھی شاید ایک گہر مفید ہے امتحان کے بعد بھی لوگ آپ اس میں گوسپس کر رہے ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے امتحان آسان آیا تھا میرا یہ ہو گیا میں نے یہ جواب لکھا اس سے انسان کے دماغ میں ایک ہجانی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایک ہی سوال کے بہت سے مختلف انداز ہو سکتے ہیں ایک بار جب آپ کو کاغذ دے دیا جاتا ہے آپ نے واپس کر دیا ہے تو اس کو جانے دیں امتحان کے بعد اپنے آپ کو ایک دعوت دیں پارٹی کریں ایک بار جب امتحان ختم ہو جائیں تو اپنے آپ کو کچھ کرنے کے لیے وقت دیں جس میں آپ کو یہ نام کی طور پر لکھ آتا ہو دوپ میں بیٹھیں کافی پیئیں دوستوں کے ساتھ لنچ پہ جائیں خود لنچ کریں مینی کیور کریں ٹی وی دیکھیں سینما جائیں گانے سنیں امتحان کو جانے دیں آپ نکال دیں اپنے دماغ سے جو پاسٹ ہے پاسٹ کو جانے دیں اور پریزنٹ سے لطف اندوز ہو اس کو انجوائے کریں امید ہے کہ اگر آپ یہ پانچ پوائنٹس کو فالو کریں گے کہ آپ اس بات کی پریکٹس کریں گے نمبر ون کہ آپ نے انتحانات میں کوسٹنس کو کیرفری ریڈ کرنا ہے اور ٹو دی پوائنٹ آنسر کرنا ہے نمبر دو آپ نے ٹائم منیجمنٹ سیکھنی ہے کہ آپ نے پورے پیپر کو کیسے منیج کرنا ہے اگر پیپر میں کچھ پانچ سوال آتا ہے اور ٹوٹل آپ کے پاس ہنڈرڈ منٹس ہیں تو آپ نے ہنڈرڈ منٹس کو پانچ پر ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے بیس منٹ آتے ہیں کتنے منٹ آتے ہیں ایک پوائنٹ کے لیے نمبر تھرڈ جو ہے آپ نے پاسپر کو پریکٹس کرنا ہے کہ آپ نے پیپر سیکٹر کے مائنڈ کو ریڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح کے پیپر بچھلے سالوں میں بناتا ہے اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں سانی ہوگی کہ آپ کا ایک پیپر کیسا آئے گا نمبر چار اگر آپ کو لگے کہ آپ ایمٹی ہو گئے ہیں آپ بلینک ہو گئے ہیں تو آپ پاس لیں آپ وہاں پہ انجلیجی لیٹر سے ہی تھوڑا سا وقفہ مانگیں اس سے کہ میرے باہر ٹہل کیا آنا ہے میں اچھا فیل نہیں کر رہا اور ریلیکس کریں ڈیپ بریتھنگ کریں انشاءاللہ آپ جو دوبارہ باؤس پیک کر جائیں گے لازٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امتحان سے پہلے ہونے والی گوسبس کے فلانے نے کہا کہ مجھے مجھے امید ہے کہ یہ والا سوال آئے گا مجھے تو یہاں سے گیس ملات میرے تو فلانا تو ہے وہ ایم پی ہے اور اس نے مجھے پیپر لے کے دے دیا تو اس طرح کے ایسے کوئی گوسبس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ صرف آپ کو پینک کریں گے اور آفٹر ایکزامز کے گوسبس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو چلا گیا وہ چلا گیا اس کو جانے دیں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا